بلا تقلیف تفسرے کے ساتھ تاہر گوراب کی ختمت میں حاضر ہے ایک بار پھر عمران خان کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا اور یوں لگتا ہے کہ اس بار عمران خان کچھ عرصہ جیل کی دیواروں کے اندر رہیں گے عمران خان کی سیاست بہت ہی لیتھل قسم کی رہی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو ان کے دور حکومت میں نظر آئی اس میں زیرو ویجن تھا اور اس میں ڈراما بازی بہت زیادہ تھی اور کسی قسم کا ریلیف عوام کے لیے نہیں تھا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کمی رہا ہے شاید نہیں مگر عمران خان کے دور حکومت میں جو پاپولس گورنس کا انداز ہے وہ بے انتہا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست میں گھنڈا گردی بدتمیزی نہ صرف بہت بڑی بلکہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے جو دو قومی نظریہ پر بیس کرتی ہوئی ہے اس پہ جو کھوکلاپن ہے وہ اور بڑھا عمران خان کا ریجن بہتی نکمہ تھا اور ہے عمران خان کی باتیں بہتی نکمی تھی اور ہیں مگر اس وقت عمران خان پابندے سلاسل ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کے جیل چلے جانے سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی ایسا ہوتا نظر نہیں آتا لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ عمران خان کو جو قوتیں یعنی خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ لائی تھی وہ اپنی اس حرکت پہ نادم نظر آتی ہے اور عمران خان کو لانے میں ویس کا بھی بہت کردار تھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان چین کے بڑھتے ہوئے اسر و رسوق کو پاکستان میں روک سکیں گے عمران خان نے بلا شبہ سی پیک کو بند کیا مگر وہ چین کے بڑھتے ہوئے اسر و رسوق کو بھی نہیں روک سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ویس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکے اور پاکستان کے جو روایتی دوست ہیں کوٹ ان کوٹ جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی عمران خان نے بہت برے تعلقات استوار کی ہے عمران خان کو جس کی زم میں گرفتار کیا گیا وہ بلا شبہ توشہ خانہ کیس ہے اور اس میں محمد بن سلمان کی گھڑی کا توفہ ہے جو عمران خان نے بہت ہی بھونڈے انداز کے ساتھ آگے بیچا بہرحال مقدمہ ان پر یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے کاغذات میں اس ڈیل کا ذکر نہیں کیا تھا جو گھڑی انہوں نے بیچی جو پیسہ اس سے ان کو ملا لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں اس رقم کا ذکر کیا تھا وہ رقم کیا ادھوری تھی یہ ایک سوال بھی بیمانی ہے یہ بات اہم ہے کہ عمران خان کو اب جیل ہو گئی ہے یعنی عمران خان نے جس طرح اپوزیشن کو اپنے دور حکومت کے دوران جیل میں دھکھیلا اور ان کے ساتھ جس طرح کا برا سلوک کیا اور نازیبہ سلوک کیا وہی سلوک اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان کسی صورت بھی جمہوریت کے دائی نہ تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے وہ پاکستان آرمی کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے اور آخری دم تک یعنی گرفتاری سے پہلے تک وہ اپنے یوٹیوب چینل پر روز یہی اپیل کرتے تھے کہ میں تو آرمی چیپ سے ملنا چاہتا ہوں اور جس آرمی چیپ سے وہ ملنا چاہتے تھے وہاں سے ملنے کی دعوت نہیں آتی تھی تو وہ ان کو بھرابلہ بھی کہتے تھے تو عمران خان تضادات کا ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا نمونہ تھے میں معافی چاہتا ہوں گھٹیا لفظ ان کے لیے برت رہا ہوں مگر اس سے بہتر لفظ ان کی سیاست اور ان کی شخصیت کے لیے آنفرچونیٹی آویلبل نہیں برحال عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان کے ٹیلیویزن کے جو جو غادری انکرز ہیں اور وہاں کے جو انیلسٹ ہیں وہ یہ بحثیں پھر سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے کیا پاکستان میں کوئی امید کی کرند ہے اور جس جس طرح کے یا جس جس لائن کو تو کرنے والے یہ جو غادری انٹلیکشلز پاکستان میں پائی جاتے ہیں ان میں سے اپنی اپنی لائن کو تو کرنے کے مطابق وہ سب لوگ اپنی اپنی لائن کو تو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اب عمران خان کی سیاست کا باپ ختم ہو گیا اب پاکستان میں بیتری ہو جائے گی کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سٹنگ سرکار ہے جو آئندہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی یہ سرکار بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں اور انہوں نے بھی آئین میں ایسی ایسی بری ترامیم کی ہیں یا ان کے لیے تجاویز پیش کی ہیں کہ انہوں نے بھی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا یہ سب بحثیں پاکستان میں نہ ختم ہونے والی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے یہ بحثیں اسی طرح ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ جی جمہوریت ہے یا نہیں ہے اور اس میں اپنے دل کو خوش کرنے کی خاطر یہ پاکستان کے جہادری اینکر اور نام میں ہارڈ انٹیلیکچولز اس طرح قوم کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور قوم بھی پاکستان کی جس طرح دو قومی نظریہ سے آج سے چہتر برس پہلے نکلی تھی وہ بھی آج تک اسی طرح کی آئیڈیالوجی میں پھنسی ہوئی ہے نہ قوم کو کوئی واضح شعور خود سے ملتا ہے اور نہ شعور دینے والے جو لوگ ہیں وہ شعور دینے کے قابل ہیں بدقسمتی سے یہی صورتحال ہے پاکستان کی برحال بحث یہ یہ چل رہی ہے کہ جمہوریت کا جنازہ نکل گیا عمران خان بی جیل چلا گیا کوئی فائدہ نہیں پاکستان کے مسائل جن کے تو ہیں اکنومک مسائل جن کے تو ہیں اور کچھ جگادری دانشور یہ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان اب ان مسائل سے کیسے نکلے گا جو میں ان کے تیزیے سنتا ہوں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ان کے سارے کے سارے تیزیے در حقیقت بھیمانی ہیں کیونکہ اصل مسائل کی نہ وہ نشاندہی کر پاتے ہیں نہ نشاندہی کرنے کے قابل ہیں اور اگر کبھی نشاندہی کر بھی پائیں تو بھی مسائل کا حل نکال لیں کہ ان میں کوئی بصیرت نہیں ہے کوئی جرت نہیں ہے اور وہ معاملات کو سمجھ نہیں پاتے آج پھر پاکستان میں یہ بحث اپنی شدت پکڑ گئی ہے کہ عمران خان جو ایک پاپولس لیڈر تھے وہ بھی جیل چلے گئے تو اس کے بعد اب پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا پھر پاکستان میں کوئی امید کی کرن ہے پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے جن کی پاپولیشن بہت بڑی پرسنٹیج میں ہے یہ ایک نکٹہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان بہت مایوس ہو چکے ہیں ملک سے بھاگ رہے ہیں در حقیقت جو نوجوان ملک سے بھاگ رہے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے نا امید نہیں ہیں وہ پاکستان میں اپنے اکنامک فیوچر سے نا امید ہیں ان کو صرف اور صرف اکنامکس چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں اکنامکس ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے ان کا بھی حق ہے مگر جب انہیں اکنامکس مل جائے گی یا جب وہ ملک سے باہر کہیں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے ویسے کا ویسا رہے گا اور اس مائنڈ سیٹ کی بنیاد چھتر برس پہلے کچھ جنریشنز پہلے ہندو دشمنی پر مبنی ہے ہندوستان کی دشمنی پر مبنی ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کی نشاندہی پاکستان کی یہ نام نہاد دانش پر نہیں کر پاتے اور اگر کبھی کبھی سمجھ بھی لیں تو بھی اس کو جاننے یا اس کو دل سے تسلیم کرنے یہ حالت میں نہیں ہے کہ جب تک پاکستانیوں کے اندر ہندوستان کی دشمنی ہے ہندووں کی دشمنی ہے تب تک پاکستان اپنے مسائل سے باہر نہیں نکل سکتا جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر پاکستان کے دانش پر مجھے یہ الزام دیتے ہیں کہ میں ہندوستان کا ایجنٹ ہوں اور میں ہندوستان کی زبان بولتا ہوں ہاں میں اپنی سیولیزیشن کا ایجنٹ ہوں اس لیے کہ ہندوستانی میری سیولیزیشن ہے میں اپنے کینیڈا کا بھی ایجنٹ ہوں چونکہ کینیڈا میرا دیس ہے پاکستان بدقسمتی سے میرا دیس نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کنفیوزن اتنا ہے اتنا کنفیوزن ہے تو اس کنفیوزن سے نکلنے کی نہ میڈیا میں سمجھ بوجھ ہے نہ حیمت ہے اور نہ سکت ہے اب برحال ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کے مسائل پہ ساؤٹ ایشیا کے مسائل پہ کینیڈین ایشیوز پہ بھی انٹرنیٹلین ایشیوز پہ بھی بات چیپ کرتے رہتے ہیں عمران خان کی آج کی گرفتاری کے تناظر میں ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناتے میری کومنٹری ایک نیچرل کومنٹری ہے اور میں پاکستان کا بھلا سوچتے ہوئے صرف ان جوگادری میڈیا انکر سے دانشوروں سے پاکستان کے ایلیٹ پولیٹیشن سے اور اسیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی فورن پولیسیز نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنا مائنسٹ نہیں بدلیں گے عمران خان گرفتار ہو آزاد ہو نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا پھر وہ جیل سے نکل آئے پھر وہ پاکستان سے باہر چلے گے جو بھی منظر نامہ آپ بنا لیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جتنی چاہے بدل جائے چاہے وہ عمران خان کو آسمان پہ لے جائے پھر نیچے گرہ دے پھر شباز شریف کو پرائم نوستر بنا دے پھر ان کو اوپر لے جائے ان سب حرکتوں سے جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ والی سیچویشن تو ہو سکتی ہے پاکستان کے اصل مسائل کا حل نہیں ہو سکتا اور جس امید کی بات پاکستان کے جوگادری دانشور اور انکرز کرتے ہیں وہ امید بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتے پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ نیچرلی بھارت کے میوزک بھارت کی بالی وڈ انٹرسٹری بھارت کی فلموں کو بھارت کے کلچر کو بہت پسند کریں گے مگر ان کے دلوں میں بھارت کے لیے شدید نفرت ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات تیہ ہے کہ کشمیر ہم لے کر رہیں گے تو ہی ہمیں ٹھنڈ پڑے گی یعنی یہ وہ ایسے مسائل ہیں جن میں پاکستان کی عوام اور خاص طور پر نوجوان نسل جو اپنے آپ کو آج کے ہائی ٹیک زمانے میں سوشل میڈیا فرینڈلی ہونے کے ناتے بہت اکل مند سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ان کو بھارت سے بہت محبت ہے مگر صرف اور صرف مودی سرکار سے اور ہندوتوہ سے نفرت ہے تو یہ وہ بات ریالائز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ جو ہندوتوہ سے ان کو نفرت ہے وہ انفیکٹ ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے ہے بھارت کے جو ہندو یا جو وہاں کی اور کمیونٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہندوتوہ سے جو اپوزیشن آپ کو دکھتی ہے یعنی پاکستانیوں کو دکھتی ہے وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے اگر پاکستانیوں کے اندر مودی سرکار سے نفرت ہے تو یہ ایکچولی ہندووں سے جو ماروسی نفرت ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے چلی آ رہی ہے اس کا نتیجہ ہے میں اسی لیے پاکستان کے آج کے تازہ حالات کو اس کانٹیکس میں جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنفیوجن ہے پاکستان کے کوٹ ان کوٹ پڑے لکھے نوجوانوں اور پڑے لکھے انکروں کے بیچ میں یہ جو نفرت ہے بھارت کے خلاف یا ہندووں کے خلاف یا کوٹ ان کوٹ ہندوتوہ کے خلاف در حقیقت وہ پاکستان کی ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ جوڑے ہوئی اب تھی وہ تھیوری میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے انہیرٹ کی ہے اب آپ اس سے جان چھڑائیں کیسے جان چھڑائیں بہت ساری طریقی ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا طریق کیسے بلندر ہوتے ہیں جن کو آپ برا بلا اوپن لی نہیں کہتے اور نہ بھی کہیں مگر موو آن ہو وہ سیمینٹی فائیو سیمینٹی سکس یئرز بیک کا بلندر تھا آج کے زمانے میں جب آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ریلیٹ بھارت کے کلچر کے ساتھ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہندو ہو جائیں اب مسلمان ہی رہیں مگر مسلمانیت عربوں سے سیکھیں کیونکہ آج کے عرب جو ہیں اور ایون آج کے عرب کیا پرانے عرب بھی ہندوستان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے تو آپ کو کیوں ہندوستان سے نفرت ہے یہی نفرت آپ کو لے بیٹھی ہے یہی نفرت آپ کو لے بیٹھی اور یہی نفرت آپ مسلسل اپنے اندر پالے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کو مزید لے بیٹھے گی اور آپ اپرینلی یہی کہتے ہیں جی کہ ہم اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم بڑے بارے سے پیار کرتے ہیں ہیں پاکستان کے سیکلر لبرل پروگریسیو جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی ہمیں بھارے سے بڑا بیار ہے مگر بھارت کی یہ جو ہندوطوہ سرکار ہے یہ ہم سے پیار نہیں کرتی میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اسی ہندوطوہ سرکار کے ساتھ اسلام کے جو فاؤنڈر کنٹریز ہیں یعنی جو عرب ممالک ہیں اور سعودی عرب is on the top اس سب سے زیادہ ہندوطوہ سرکار کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پاکستانیوں کو اس میں کیا زہمت ہے کیا تکلیف ہے یہ بات سمجھنے سے باہر ہے آج پاکستان جس مور پہ کھڑا ہے جب پاکستان کے ریزروز ایک بلین ڈالر سے دس بلین ڈالر کے بیچ میں لڑکتے رہتے ہیں اور وہ بھی اپنے پیسے نہیں ہوتے چین کے مانگے تانگے ہوتے ہیں عربوں کے پارکی اور ان کے بینکوں میں پیسے ہوتے ہیں تو بھارت کے والیم سے یعنی پاپولیشن والیم یعنی آلموس ون سکس میں ہونے کے باوجود پاکستان کے ریسورس بھارت کے ون سکس بھی نہیں ہیں ون ہنڈر بھی نہیں ہیں ون سکس ہنڈر بھی نہیں ہیں میں یہ کہوں گا وہ تھری ٹریلین ڈالر پلس کے ایک اکانومی تھڑی ہے اور آپ کی اکانومی کوئی ایک بلین سے دس عرب کے بیچ میں ہی بس وہ گھونتی پھرتی رہتی ہے یعنی ریزرز کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ تھری ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے تو آپ کی بھی کپل بلینز ڈالر کی ہوگی لیکن ریزرز ان کے کوئی سکس ہنڈر پلس بلین ڈالر کی ہیں آپ کے پاس شاید دس بلین ڈالر کے بھی ریزرز نہیں ہیں تو اس ساری سیچویشن میں پھر کونسی بیسے ہیں کہ جی ہم اب بڑے نا امید ہیں ہمارے آن جمہوریت نہیں رہی پاکستان میں فوج کا کردار اسی طرح رہا ہے اور اسی طرح رہنا ہے اچھا کبھی کبھی میں پاکستان کے جو غادری جو آم ڈانشفر ان کی باتیں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ مسلمان ملکوں میں جو ترکی ہے جو ملائشیا ہے وہ انڈونیشیا ہے وہ بہت آگے چلا گیا تو ہم کیوں نہیں گئے پہلی بات یہ ہے کہ ترکی بہت آگے چلا گیا تھا بہت بیچھے آگیا ہے لیکن برحال پھر بھی ترکی پاکستان سے بدر جہاں پہتا ہے سوشل فیبرک میں بھی اور بھی بہت سا ریشوں میں وہ تو انڈونیشیا اور ملائشیا کو کوئی ہندووں سے یا کافروں سے یا نون مسلم سے کوئی نفرت نہیں ہے جنرل یون کے ایک آت پرسنٹ ایکسٹریمسٹوں کے علاوہ یہاں پہ تو کم پخت بلاول بٹوں سے لے کے اور میں کس کس کا نام سب کوئی بھارت کے خلاف جو ہے نا پیٹ میں مروغ رکھتے رہتے ہیں تو اس ساری سیچویشن میں آپ پھر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں بھلے سے عمران خان جیل میں ہو جیل کے اندر ہو جیل سے باہر ہو اور عمران خان کے جو ہواری پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ڈاکٹرز ہیں جیل یہاں ہیں کینڈا امریکہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے سو کالڈ پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ پڑے لکھے ہرگز نہیں ہیں ان کے پاس صرف ڈگریان ہیں سکلڈ ورکرز ہیں لیکن وہ بھی ایسے ہندوستان کے اور ہندووں کے اور نان مسلم کے خلاف بکتے رہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس کسن کی مٹی سے یہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو اپنی بہتری نہیں چاہتے بھلے سے آپ دنیا کی بہتری نہ چاہیں اپنی تو بہتری چاہیں اپنی بہتری آپ کو کبھی ملے گی جب آپ نفرتوں کی ان اتھا گہرائیوں سے نفرتوں کے دنگے سمندروں سے باہر نکلیں گے اور کوئی ہوش کے ناخل لیں گے اکل کے ناخل لیں گے اور اپنے اردگرد کے امساہیوں سے چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ افغانستان ہو اور بھارت جس کے ساتھ آپ کا سب کچھ سان جائے اس کے ساتھ نفرت ختم کرنے یہ کشمیر 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 کرتے ہوئے آپ نے ادھا پاکستان گوا دیا اور جو بچا کچھ پاکستان ہے اس میں اتنا برا حال ہے اور کشمیر کا ایک انچ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آیا اور آج پانچ اگست کو یعنی چار سال پہلے بھارت نے کشمیر کا آرٹیکل تھری سیمنٹی اور تھرٹی فائف اے بھی اڑا کے رکھنیا آپ کے علم میں تھا آپ کو آن آفیشلی آن بورڈ لیا گیا تھرو ایرپ کانٹریز اور آپ صرف ٹویٹیں کرتے رہتے ہیں اور بک بک کرتے رہتے ہیں ریزلٹنٹلی کشمیر بھارت کا تھا اور بھارت کے پاس اب لیجٹی میٹ ٹور پر اور ہر اتوار سے بھارت کے پاس ہی ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ پاکستانی کوٹ ان کوٹ جو پاکستانی کشمیر ہے جو اس کو پی او کے بھارت میں بولا جاتا ہے پاکستان میں ازاد کشمیر بولا جاتا ہے اس سے کوئی کروڑ گناہ بے تشروع تحال ہے مگر اس کے باوجود جوٹ بولنا ختم ہے اور پھر اچھے خاصے لبرل سیکولر لوگ ایسا ایسا جوٹ بولتے ہیں ایک ہمارے پروگریسیو جنرلس ہیں ازاد سیئے صاحب میں ہم کی باتوں کو عزت سے سنتا بھی ہوں کوئی ریزنبل باتیں بھی کرتے ہیں مگر وہ بھی بھارت کا جو ایک موڈل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی عام آدمی پارٹی کی طرح اگر کوئی پارٹی بن جائے تو پاکستان بیتر ہو جائے گا for god's sake بھائیا عام آدمی پارٹی وہ بھارت کی انٹرنل پالٹکس کا ایسا ہے وہ ڈلی میں ہے پنجاب میں اس وقت ہے اور وہ پس ٹھیک ہے اپنا کام کر رہی ہے وہ کوئی بھارت جیسے بڑے دیش میں کوئی چھا نہیں گئی اور وہ چھا بھی نہیں سکتی اگر وہ چھا بھی جائے تو میرا ایشو نہیں ہے آپ اپنی راہیں ٹھیک کریں اگر عام آدمی پارٹی ہی پاکستان کے پرگریسیو لوگوں کا ایک ideal end result ہے تو عام آدمی پارٹی جیسی ہی پارٹی بنا لیں وہاں پہ مگر یہ بات ہے کہ عام آدمی پارٹی ہو یا عام آدمی پارٹی ہو یعنی مینگو پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی بنا لیں پوج پاکستان کی politics سے الگ نہیں ہوگی وہ بلکہ حاوی رہے گی اور اس کے حاوی رہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے politicians اور پاکستان کے یہ جو جگادری intellectuals ہیں ان کا vision نہیں ہے ان کی عقل نہیں ہے اگر عقل ہوتی عمران خان میں تو پاپولس لیڈر ہونے کی وجہ سے کوئی عقل کی باتیں ہم آج تک سن چکے ہوتے نا اس شخص سے کوئی عقل کی بات سنی نہیں اور پھر حیرت ہوتی ہے مجھے کہ so called نام نہاد پڑے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد عمران خان کی وہ فین ہے تو پھر پاکستان کا تو پتھا بیٹھے گا ہی اس کی تباہی تو جو ہو چکی ہے یہی ہونی تھی مگر وہ حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی بھئی عمران خان ایسا کو ڈس آنیسٹی سے پاک آدمی ہے اور فلائیں دی میں مینٹل ڈس آنیسٹ آب ہی انٹلیکشلی ڈس آنیسٹ آب ہی اب جو مالی طور پر اس کی ڈس آنیسٹی ہے وہ تو اب اس کی سہیلیوں کے ذریعے اس کی بیوی کی سہیلیوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے چلیے وہ نہ بھی آپ مانیں اے وے بھائیہ اس کی مینٹل ڈس آنیسٹی کو تو مان لیں اس کی انٹلیکشل کیپیبلیٹی تو مان لیں یعنی ان کیپیبلیٹی جو انٹلیکشلی اس کی ہے اس کو تو مان لیں اگر آپ وہ نہیں مان لیں تو جو آپ پڑے لکھے ڈاکٹر انجینئر یہاں امریکہ کینڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا فائدہ آپ کی ڈگریوں کا اس کا مطلب یہ کہ آپ صرف سکلٹ ورکر ہیں کوئی وزڈم نہیں ہے آپ میں تو پھر آپ اسی طرح پاکستان کے حوالے سے جلتے رہیں میں نہیں جل رہا میں آج اسٹیریکل ہوں اور تھوڑا سا میں دکھی بھی ہوں اور میں آپ کو جنجوڑنا بھی چاہتا ہوں کہ فر گاڈ سیک فر گاڈ سیک آج کی اکیسوی صدی میں اس ہائی ٹیک زمانے میں اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنائیے اور یہ جو نلائق لوگ ہیں عمران قان جیسے ان سے جان چھوڑائیے اپنی مگر کیسے جان چھوڑائیں گے آپ کی اپنی سوچ اپنا ویجن اس سے آگے نہیں جا سکتا خیر اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ جان چھوڑائیں گے نہیں چھوڑائیں گے تو جو ہو رہا پاتستان کو اور جو آپ یہاں پہ بیٹھے جل بن رہے ہیں وہ آپ ہی رہے ہیں ہم تو صرف ابزرور ہیں جنرلسٹ ہیں دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کی اکل کدھر گئی برحال میرا آج کا بلا تکلف تفسرہ جو ہے ذرا زیادہ ہی بلا تکلف ہو گیا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ دل کی کچھ باتیں کروں اور آج آپ کو تھوڑا سا جنجوڑوں اگر آپ میں سے کچھ اپنے آپ کو جنجڑتے ہوئے یا نچڑتے ہوئے محسوس کریں میری اس باتچیت سے تو میری اس باتچیت کا فائدہ ہے اور اگر آپ کو میری باتچیت بہت بری لگی تو مجھے معاف کر دیجئے گا بہرحال میں تو اپنی باتچیت مختلف انداز کے ساتھ کرتا ہی رہتا ہوں کرتا ہی رہوں گا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہے آپ کو جنجوڑنا ہے اگر آپ کا مقصد ریالائز نہیں کرنا تو آپ جانیں آپ کا کام جانیں آج کا بلا تکلف تفسرہ میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ